بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے ہیوی دل کے ساتھ یہ ویڈیو کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ پاکستان کا نام جہاں کرکٹ میں آج صفحے اول میں آرہا ہے وہاں پہ ان کے مخالف اٹھ کے ان کے خلاف لو بھی بنانا شروع کر دی ہے اب بات کرنے جا رہے ہیں گوتم گمبیر کے نازبہ اشارے جو کہ وائرل ہوئے ان کی ویڈیو دیکھ کے بہت دلی دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایکس کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بھی ایک سپورٹ مین سپیرٹ اندر دکھانا چاہیے دی لیکن ان انہوں نے ان کا جواب اور کس طرح دیا یہ آپ یہ ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی شائکین کی جانب سے انڈیا مخالف ناروں کا جواب تھا یہ انہوں نے آنسر کیا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ میں لیٹس ویڈیو آپ تک پہن دی رہیں انڈیا کے سابق کرکٹر اور بارتیا جنتہ پارٹی بی جی بی کے ڈلی سے رکن پارلیمان گوتم گمبیر اپنے متنازعہ بیانات کے باعث اکثر خبروں کی زینت رہتے ہیں گزشتہ روز یعنی سموار کو وہ ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹویٹر پر مختلف ہیش ٹیکس کے تہر ٹرنڈ کرنے لگے جس میں ان کی حالیہ روئیے پر بات ہو رہی ہے جو کہ ایک وائرل ویڈیو میں نظر آتی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے واضح طور پر ہمیں دکھایا ہے کہ وہ فون پر بات کرتے ہوئے سٹیڈیم کے اندر جا رہے ہیں جبکہ ایک شخص نے ان کے لیے چھتری پکڑ رکھی ہے اسی دوران گیلری میں بیٹھے شائکین کی جانب سے کوہلی کوہلی اور دھونی دھونی کے ناروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ان ناروں کے دوران وہ ایک لمحے کو پیچھے مڑتے ہیں اور اپنی درمیانی انگلی ہواں میں لہرات کر اشارہ کرتے ہیں دنیا بر میں اس طرح کے اشارے کو ہدکہ میز اور نظیبہ سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سے سارفین انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ ویڈیو کب کی ہے اس بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لبتہ انہوں نے ویڈیو میں جو لباس پہن رکھا ہے وہ لباس انہوں نے گزشتہ سیننچر یعنی کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہونے والے میچ کے دوران اس وقت بھی پہننا ہوا تھا جب وہ پاکستانی سابق اپتان وسیم مکرم کے ساتھ کمنٹری بوکس میں نظر آئے تھے بہرحال گوثم گمبی سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد اپنے اس رویے پر وضاحت دے رہے ہیں اور انہوں نے انڈیا خبر ساج جنسی اے این آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس دعوے کو مسرد کر دیا ہے کہ انہوں نے انگلی اس وقت دکھائی جب کولی کولی یا دونی دونی کے نارے لگائے گئے انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے انڈیا مخالف نارے کے جواب میں انگلی دکھائی تھی نیوز ایجنسی اے این آئی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے گوثم گمبیر کی ویڈیو کو بھی جاری کیا ہے گوثم گمبیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ جب وہ سٹیڈیم میں گزر رہتے تو کچھ پاکستانی ناظرین نے انڈیا مخالف اور کشمیر کے بارے میں قابل اطراز نارے لگائے جس کے جواب میں انہوں نے میڈل فنگر دکھائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ مکمل سچائی نہیں ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس میں مکمل صداقت نہیں ہوتی لوگ جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں دکھاتے ہیں ویڈیو وائرل کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیا مخالف نارے لگاتا ہے اور کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے تو سامنے والا شخص رد عمل تو ظاہر کرے گا یا پھر وہ ہنس کر چلا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ دو یا تین لوگ تھے جو انڈیا مخالف چیزیں بول رہے تھے اور ہندوستان مرد آباد اور کشمیر کے بارے میں بول رہے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فطری رد عمل تھا میں اپنے دیش کی مخالفت میں کچھ سن نہیں سکتا ہوں جب صحافیوں نے ان سے مزید استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے آدمی نہیں جو انڈیا مخالف بات ہو تو چپ چاہ مسکرا کر چلے جائیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹ دیکھنے آئے ہیں تو وہاں پر پولٹکل ریاکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر کا معاملہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہندوستان کے بارے میں گلت بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دیش کو سپورٹ کیجئے وہاں ہندوستانی کراؤڈ بھی تھا جو اپنے دیش کو سپورٹ کر رہا تھا انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ مداہوں کو کہا کہ جب آپ میائی دیکھنے آئے ہیں تو اپنے ملک اور اپنے خلاڑیوں کو سپورٹ کیجئے مگر کسی کے بارے میں گلت مت بولیے برحال اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو گوتم گمبیر کی اس وضاحت کے بعد بھی لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ بہت سے لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں چند انڈین سارفین کا یہ خیال ہے کہ گوتم نے انگلی دراصل ان انڈین فینس کو دکھائی جو انہیں دیکھ کر کوہلی کوہلی کے نعرے لگا رہے تھے یاد رہے کہ گوتم اور کوہلی کے بہن تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں نظیبہ اشارہ کرنے کے معاملے میں کچھ لوگ رکنے اسمبلی کے عوضے سے استیفے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں ٹویٹر پر بارہ لاکھ فالورز اٹھنے والی صحافی ساکشی جوشی نے گوتم گمبیر کے اشارے پر اپنا ایک ویڈیو پوشٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بی جے بی ایم پی ایک سابق ریکٹر ایک کمنٹیٹر گوتم گمبیر جب ویراد کولی کے مداحوں کو درمیانی انگلی دکھاتے ہوئے کیمرے پر پکڑے گئے اور ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بہانے کے طور پر وطن پرستی کو پیش کیا یہ ان کا روز کا حال ہے اپنے ہی ملک کو ہز کر اپنے فائدے کے لیے اور اپنے کردار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جبکہ ایک اور ساریف نے لکھا ہے کہ اس جگہ تو کولی اور دونی بھی گوتم گمبیر سے اتفاق کریں گے قوم کے طور پر ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے کوئی بھی محبے وطن انڈیا کے بارے میں بری چیز برداشت نہیں کرے گا ہم گمبیر کے ساتھ کھڑیں ایک اور ساریف نے لکھا ہے کہ ان کے ردعمل کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ کچھ پاکستانی شائکین انڈیا مخالف نعرے لگا رہے تھے جس سے وہ مشتل ہوئے اس بچگانہ بہانے کے ساتھ آنے پر آپ کو شرم آنی چاہیے کرکٹ شائکین نے صاحب سنا ہے کہ ان کے سامنے صرف دونی دونی کولی کولی کے نعرے لگایا جا رہے تھے دونی اور کولی نے آپ سے زیادہ ملک کے لیے کیا ہے مسٹر ایم بی جو آپ کے گمبیر ہیں ان کے احساسات بہت سے لوگ سپورٹس مینشپ کی دہائی دے رہے ہیں تو کچھ لوگ راہل گاندی کے پرلیمان میں فلائنگ کس دینے پر اکنے اسمبلی اسمراتی ایرانی کے اطراز کو یاد کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ انہیں گوتم گمبیر کے اشارے پر کوئی اطراز نہیں ہے بہت سے صرفین نے لکھا کہ انہیں گوتم گمبیر کے الفاظ پر یقین ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نے اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پیش کیا ہے جس میں آواز کچھ اور ڈال دی گئی ہے کچھ لوگوں نے مزاہی انداز میں پوچھا ہے کہ کولی کا یا دونی کا نارا لگانا کب سے انڈیا مخالف ہو گیا یہ اگر پہلا موقع نہیں ہے کہ جب گوتم گمبیر اپنے بیان کے لیے مباحثے کے مرکز میں ہیں وہ پہلے بھی اپنے آپ کو اور پاکستانی مخالف رویہ کے لیے جانے جاتے ہیں جبکہ شایدہ فریدی کے ساتھ ان کی نوک جوک سے بھی کرکٹ شائکین بہت حد تک واقف ہیں اس معاملے میں بہت سے شائکین شایدہ فریدی کی پرانی ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں جس میں وہ گوتم گمبیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے کھلا رہی ہے جسے اس کی ٹیم میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا اور اس پر انڈیا کرکٹر ہرباجان سنگز بھی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہاں ویرات کولی اور آپ کے سابق کپتان مہرندر سنگھ دونی سے ان کی تلق رشتے کی بازگشت جو زیادہ سنائی دے رہی ہے کیونکہ ویڈیو میں ان کے نام کے نعرے واضح طور پر سنے جا سکتے ہیں روشن نامے سارف نے لکھا ہے کہ ہر کسی نے سنا ہے کہ مجمع کولی کولی کا نعرہ لگا رہا تھا لیکن وہ گوتم گمبیر اپنی گلتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس میں وطن پرستی لے آئے روہ سال مئی میں بنگلور اور لکھنو کے درمیان آئی پیل میچ میں گمبیر اور کولی کے درمیان ہونے والی گرمہ گرمی بحث بھی کرکٹ شائکین کے حافظے میں ہوگی اس دن میچ کے بعد بنگلوروں کے خلاڑی ویرات کولی اور لکھنو کے منٹور یعنی کہ گوتم گمبیر کے درمیان تقرار نظر آئے تھی ان دونوں کو ٹیم کے دیگر خلاڑیوں نے ایک دوسرے سے الگ کیا اور آئی پیل نے ان پر جرمانہ بھی آئد کیا تھا تو یہ آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پتہ لگ چکا کہ گوتم گمبیر صاحب کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستانی مخالف بیانیے کو ہوا دے رہے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں اے سی سی سے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی کسی بھی بندے نے اس طرح کا کوئی نعرہ نہیں لگایا کیونکہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا کوئی بات کی جائے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے اپنی رائے کا اصحاب کمنٹس ایکشن میں ضرور دیجئے گا تاکہ ہم بھی آپ کی رائے سے اگاہ رہ سکے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں تاکہ ہمیں لیٹس ویڈیو آپ تک پونٹ دیریں شلام ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ